ایک حدیث میں یہ ثابت ہے کہ سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ایسا فرماتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے اندیرہ تھا اور اس وقت یہ لائٹیں یہ روشنیاں تو نہیں تھی آپ اپنے گھر میں لائٹ نہیں بھی رکھتے تو آپ کے شیشوں دریچوں سے اتنی لائٹ اندر آ جاتی ہے کہ آدمی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت لائٹ تھی نہیں اور کوئی دیا چھوٹا مٹا جلایا جاتا سوتے وقت وہ بجانا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا کہ دیئے کو جلتا ہوا نہ چھوٹو چوہیا آئے گی وہ صرف تمہیں نہیں گھر کو بھی جلا جائے گی یعنی وہ بتی کھینسے گی آگ لگی ہوئی آپ نے ہم آیا دیئے کو بجھا کے سویا کرو تو اس وقت چونکہ روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشتر پر نہیں پائے گئے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے تلاش کیا دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں آپ کے دونوں پاؤں کھڑے ہیں ایڈیاں جڑی ہوئی ہیں میرا ہاتھ اوپر جا کے لگا اور مجھے آپ کے سینہ مبارک سے اس طرح کی آواز آئی جس طرح کے ہنڈیا کے اُبل نے کیا یعنی آپ سجدے میں تھے اور رو رہے تھے اس حدیث میں ہے کہ آپ اپنی ایڈیوں کو آپس میں ملائے ہوئے تھے اب نیچے سے پورا پاؤں مل گیا یا نیچے سے تھوڑا الگ رہا ہے ایڈیاں مل گئیں یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر نہیں ملتی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے دونوں طرح جائز ہیں